بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل انجل ویلوکس بہرم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو ٹائٹلز آپ کو پتہ چل چکا ہوگا آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں بیبیز مسٹ ہیو میڈیسنز کے مطلب پیدائش سے لے کر چھ ماہ تک کے بچوں کے لیے آپ کو گھر میں کون سی دمائیں اپنے پاس رکھنی چاہیے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں سپیشلی نیو مامز کے لیے یہ ویڈیو بہت بہت زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے جو کہ نئی نئی مائیں بنی ہیں اور ان کو اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے ایکسپیڈینس نہیں ہے کہ کون سی میڈیسن دینی ہے کیا کرنا ہے تو ذرا سا بچے کچھ ہوتا ہے پھر پریشان ہو جاتی ہیں اور دوڑتے ہیں ڈاکٹر کی طرف تو ان کو بہت زیادہ ہیلپ ہونے والی ہے اس ویڈیو سے تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور لازمی ان تک دیکھنا ہے تو چلنجی ٹائمز ہے کہ بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ جب ویڈیو لمبی ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ ویڈیو کو سکپ کر جاتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو کانی چینل کو سبسکراب کر دیجئے پہلے ایکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا تاکہ آپ لوگ کو تمام ویڈیوز کے نوڈیفکیشن ملتے رہے ہیں تو چلنجی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پینڈال ڈروپس جو کہ بچوں کو چھوٹے بچے جب بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں کسی ٹائم پر ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے تو بچہ دو تین وجہوں سے رو رہا ہوتا ہے اس میں سے ایک وجہ ہوتی ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا اس کے جسم میں درد ہو رہا ہے کسی جگہ پر تو سپیشلی پیٹ میں ہی درد ہوتا جاتا بچوں کو تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے پینڈال ڈروپس کے جو ہے زیرو ٹو سیکس منت بیبی کے لیے آپ نے اس کے تین سے چار ڈروپ اس کو پلا دینے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو درد وغیرہ سے آرام آ جائے گا تو یہ آپ نے پینڈال ڈروپس جو ہوتے ہیں ایک تو پینڈال سیرپ ہوتا ہے وہ بڑے بچوں کے لیے ہوتا ہے یہ پینڈال ڈروپس ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں تو یہ آپ نے اپنے پاس لازمی رکھنے ہیں کہ بچے کو کبھی آپ کو فیل ہو کہ اس کو کئی درد وغیرہ ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو یہ ڈروپس پلا دینے ہیں سیکنڈ چیز کی ہم بات کرتے ہیں سی کون ڈروپس ہیں یہ یہ ہیں جی وائٹمن سی کے ڈروپس ہیں جب سپیشلی بچہ فورٹی ڈیز میں ہوتا ہے تو بچوں کو جانڈیس جو کہ یہ ارکان جس کو بولتے ہیں اس کا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بچے کی آنکھیں جو ہیں وہ اندر سے پیلی پیلی آپ کو نظر آتی ہیں باڈی اس کی پیلی پیلی آپ کو نظر آتی ہے فیس اس کا پلاہٹ سی نظر آتی ہے فیس پہ تو اس کے لیے آپ اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر کو دکھائیں ٹھیک ہے لیکن اگر تھوڑا بہت ہلکا بھلکا مسئلہ ہو تو آپ یہ جو وائٹمن سی کے ڈروپس ہیں تو یہ آپ سٹارٹ کے فورٹی ڈیز میں بچے کو لازمی دیں دن میں ایک دفعہ دو سے تین قطر ہے اس کے صرف آپ نے دینے ہے بچے کو اس کے لیے وائٹمن ڈی ڈروپس ہوتے ہیں ڈاکٹر جو بھی سجیسٹ کریں یا وائٹمن ڈی سجیسٹ کریں جو بھی آپ کو بتائیں آپ وہ بچے کو سٹارٹ کے فورٹی ڈیز میں لازمی پلائیں اس سے بچے کی جو صحت وغیرہ ہے وہ ٹھیک رہتی ہے تو میری بیٹی کو ڈاکٹر نے یہ وائٹمن سی کے دیئے تھے چلتے ہیں نیکسٹ چیز کی طرف جو کہ ہے ہمارے پاس چیسٹ رب ایک تو ویکس ہوتی ہے ہم بچوں کو وہ بھی لگا دیتے ہیں جو بڑوں کے لیے یوز کرتے ہیں تو وہ چھوڑی سی ہارش ہوتی ہے بچوں کے لیے کیونکہ ان کی سکن بہت زیادہ نرم ہوتی ہے آپ نے وہ بڑوں والی جو ویکس ہوتی ہے وہ بچوں کو کبھی بھی نہیں لگانی آپ نے یہ بیبی چیسٹ رب ہے یہ ووڈ وائٹز والوں کی ہے تو یہ آپ نے لازمی اپنے پاس رکھنی ہے سپیشلی سردیوں میں تو جب بھی بچے کو چیسٹ وغیرہ کا تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہو آپ کو فیل ہو رہا ہو تو آپ رات کو جو ہے بچے کو چیسٹ پیس کو مساج کر کے سلائیں اور پاؤں کے نیچے اس کا ویکس کا مساج کر کے سلائیں تو یہ آپ نے لازمی اپنے پاس رکھنی ہے اگلی چیز کی ہم بات کر لیتے ہیں ریشنل کریم ہے یہ یہ پہلے بھی میں نے ایک بی بی کیر پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس میں بھی میں نے یہ شیئر کی تھی یہ کیورزول کریم ہے یہ یہ بچوں کے ریشن کے لیے بہت اچھی ہے کبھی کبھی بچوں کو جب موشن وغیرہ لگ جاتے ہیں سپیشلی تو تب بچوں کو ریش بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ کیورزول کریم آپ نے دن میں دو سے چار مرتبہ لازمی بچے کو لگانی ہے تو اسے انشاءاللہ اس کے ریشن ٹھیک ہم اگلی چیز کی بات کرتے ہیں کہ بچے کی ناک بند ہو رہی ہے اس کو سانس ٹھیک سے نہیں آ رہا ہے تھوڑی تھوڑی مطلب وہ نزلہ سا ہو جب تو تب آپ نے اس انڈراب کے جو ایک ایک ڈراب جو ہے وہ دونوں سائیڈوں پر بچے کے ڈال دینا ہے اور اس سے انشاءاللہ اس کی ناک جو ہے وہ کھل جائے گی جو بند ہوئی ہو گی اور اس کو سانس ٹھیک سے آنا شروع ہو جائے گا سپیشلی رات کو بچوں کو سردیوں میں مسئلہ ہوتا ہے ناک بند ہونے کا ناک سے ہی ہو جائے گی کھل جائے گی اور وہ آرام سے سو جائے گا ایکسٹ چیز جو ہے ہمارے پاس جو کہ بہت زیادہ بچوں کا مسئلہ ہے سپیشلی سٹارٹ کے فورٹی ڈیز میں بچوں کو مسئلہ آتا ہے وہ ہے جی کولک پرابلم مطلب کہ گیس ٹرابل گیس کا مسئلہ بچوں کو جو آ جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ تین چیزیں یوز کی جاتی ہیں یہ نونحال سیرپ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے لیکن اتنا آج کل ڈاکٹر جو ہے اس کو سجیسٹ نہیں کرتے تو آپ کی مرضی ہے دینا بچائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو سپیشلیس کے لیے ڈرابس ہوتے ہیں بچوں کے کولک پرابلم کے لیے تو وہ ہیں اس دفعہ میری بیٹی کو ڈاکٹر نے دیے تھے یہ والے اینباز ڈرابس ہیں دن میں تین مرتبہ بچے کو دینے ہیں اور ایک ٹائم پہ آپ نے پانچ کترے اس کے پلانے ہیں بچے کو تو اس کا گیس کا مسئلہ جو ہے ٹھیک رہے گا اس کا پیٹ ٹھیک رہے گا دودھ وغیرہ صحیح حضم ہوگا اس کو ٹھیک ہے اگر آپ کے ایریا سے یہ اینباز ڈرابس نہیں ملتے تو اس کا الٹرنیٹ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کا الٹرنیٹ ہے یہ یہ ڈائی گیس ڈرابس یہ ہر جگہ سے مل جاتے ہیں آسانی سے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے اینباز ڈرابس کا بتایا تو ہو سکتا ہے کچھ ایریا سے یہ ملیں کچھ ایریا سے نہ ملیں تو اس کا الٹرنیٹ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں ڈائی گیس ڈرابس ہیں تو میرے بیٹے کے باری اس کو یہ والے سوٹ نہیں کیے تھے مطلب کہ اس کو اس سے آرام نہیں آتا تھا اس کا گیس کا پرابلم اس سے ٹھیک نہیں ہوتا تھا ڈائی گیس ڈراب سے تو پھر اس کو ڈاکٹر نے دوسری میڈیسن دیتی وہ میں نے بی بی کیر والی ویڈیو میں سارا انکسپیرینس آپوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے تو اس بار ڈاکٹر نے میرے بیٹی کو یہ نپس ڈرابس دیئے ہیں آپ چاہیں تو یہ ڈائی گیس ڈرابس بھی دے سکتے ہیں یہ بھی آپ نے دن میں تین مرد پر بچے کو دینے ہیں اور چار پانچ کترے ایک ٹائم میں پلا دینے ہیں بچے کو آپ نے تو اس کا گیس کا مسئلہ ٹھیک رہے گا دودھ سہی حضم کرے گا اور اس کا پیٹ جو ہے وہ ٹھیک رہے گا اور اس کے بعد لاسٹ پر یہ وہی اس کا ہی الٹرنیٹ ہے سپیشلی یہ گرمیوں کے لیے بہتر ہے کیونکہ انگریڈنٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ارکے چہار بادیان سویا علائچی پودینہ روگن سویا یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تو یہ ارک وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ سردیوں میں بچے کی چیشٹ کے لیے میرا اپنا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ سردیوں میں یہ بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے اس لیے آپ اس کو اگر نونی حال کو بچے کو پلانا چاہیں تو آپ اس کو گرمیوں میں ہی بچے کو پلائیں سردی ہو تو یہ بچے کو آپ یوز نہ کریں میں نے بھی مانگوائی تھے لیکن سردی زیادہ شروع ہو گی تو میں نے اس لیے اپنی بیٹی کو پھر یہ شروع نہیں کروائی تو انشاءاللہ میں گرمیوں میں اس کو پلاؤں گی پیٹ وغیرہ بچے کا ٹھیک رہتا ہے اور بچے کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے تو آپ نے یہ دو پر فوکس کرنا ہے اناپاز اور ڈائی گیس ڈراب یہ والے دو بلکل بیسٹ ہیں گیس کے مسئلے کے لیے یہ چیزیں آپ مدرز لازمی اپنے پاس رکھیں ان کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور میں نے یہ اپنے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا انسٹاگرام اور فیس بپ پر بھی مجھے فالو کیجئے گا اس کے لنکس جہیں وہ ڈسکیپشن میں دے دوں گی میں چلتی ہوں دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا مت بولئے گا اور میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں بہت اچھی ریمیڈی کے ساتھ یا ریسپی کے ساتھ یا پھر اسی طرح کی انفرمیٹیو اور آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ یوزفل ویڈیو کے ساتھ تو جی اپنا خیار رکھئے گا فی امان اللہ